جنبت اترکاشی میں ماغ میلے کے بعد راملیلہ میدان کے برے حال ہو گئے ہیں چاروں طرف گندکی کا امبال لگا ہوا ہے یا تک کہ میدان میں 26 لاکھ کے لاغت سے لگی گھاز بھی خراب ہو گئی ہے زلہ پانچویت اور نگر پالکہ نے ماغ میلے کے بعد اب تک اس میدان میں کوئی سود نہیں لی ہے میلے کے بعد حالات یہ ہے کہ چاروں طرف کچھرا پیلا ہوا ہے جس سے اس تھانی لوگوں میں پالکہ اور جلہ پانچویت کے خلاف ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے مہین نگر پالکہ دیکھنے کا کہنا ہے کہ ماغ میلہ شروع ہونے سے پہلے بیٹرک کے میدان کو ہوئے نقصان کو لگ کر جلہ پانچویت نے صحیح کرانے کی بات کہی تھی ترکاشی سے بنیت کانسوال کی ریپورٹ میلے میں سیوک کا بجن دیا تھا اور سیوک بھی کیا میلے میں لیکن جلہ پانچویت کی جب میٹنگ میں تھی میلے کے اس پر ایک بات بردو کلیر ہوئی تھی جلہ پانچویت نے چیک سفایی کا نگر پالکہ کو دیا گیا نمبر ایک نمبر دو جو ریلنگ لگی تھی کاس کے بارمو لگائے گا نمبر تین گاس کو پورا کسیتنے میں لگا گے دے گا گیا یہ تین چیزیوں نے صحت ہے گی تھی لیکن جلہ پانچویت نے چیک سفایی کا ملکہ کنگ دیا میرے کے رمچاری چار چار گنٹے روما کڑے رہے